کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں یہ پہلے ٹائپ والے نہیں ہوتے ہیں پہلی قسم جیسے نہیں ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی نماز پڑھتے ہیں کوئی نماز چھوڑ دیتے ہیں کبھی باس نے کہا نہیں جانے دوں گا تو مسلم ایمپلائی بہت ریڈی ہے کامپرمائز کرنے بولے ہاں سر اور کہتا ہے مجبوری ہے میری کیا مجبوری ہے تھوڑی دیر میں جائزہ لیں گے اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو پانچ نمازیں ایک ساتھ میں عشاء کے ٹائم پر پڑھتے ہیں یا تین نمازیں چار نمازیں ایک ساتھ میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے اپنے گیون ٹائم پر فرض کی گئی ہے چلیے ساری اتنی ساری نمازیں چھوڑنے کی بات دور کی میں آپ کو صرف دو حدیثیں اس موضوع پر بتانا چاہتا ہوں پہلی حدیث صحیح بقاری اور صحیح مسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص جو اپنی اثر کی نماز چھوڑ دے پانچ نمازوں کی بات ہم بعد میں دیکھیں گے ہم صرف ایک نماز کی مثال دیکھ رہے ہیں اثر کی نماز اس نے چھوڑ دی اونلی ون نماز ون نماز ٹائم آیا 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 نماز نہیں پڑی گیا وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے خاندان اور اپنے مال کو لٹا بیٹھا ہے خاندان چلا گیا مال چلا گیا ہوتا ہے نہ ایسا مثال کے طور پر زلزلہ آ گیا اب زلزلے میں ایک انسان جو اچھا خاصل مالدار آدمی تھا پوری فیملی گھر بار والا آدمی تھا اور اس کی پورا کے پورا مال اس کا ختم ہو گیا رستے پہ آ گیا اور پوری کے پوری فیملی کے سب لوگ مر گئے اکیلا وہ دنیا میں بچ گیا اب ایسا آدمی اس کی زندگی کیسی ہے جس کا پورا مال چلے گیا وہ تیرہ آہ لہو وما لہو اس کا مال پورا برباد ہو گیا اس کا خاندان برباد ہو گیا کوئی نہیں بچا سب اکیلا بچا پیسے بھی نہیں ہیں خاندان بھی نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کی نماز سے اصر چلے آتی اس کی مثال ایسے آدمی کی ہی ہے یہ آدمی کی مثال جو ہے نا ایسا ہی ہے وہ آدمی جس کی اصر کی نماز چلے جائے اصر کی نماز چلے جانا جس نماز کے بارے میں اللہ تعالی نے خاص طور پر قرآن میں کہا سور بقرہ سورہ دو آیت نمبر دو سو آٹیس کہ نمازوں کا خیال رکھو حفاظت کرو خاص طور سے درمیان کی نماز کیونکہ جو درمیان کی نماز ہے جو اصلاة الاصر ہے اس کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی کے لئے اوکیوپیشن بزنس ورک میں ایک تھوڑا سا ڈفکل ٹائم ہوتا ہے آزمائش کا وقت ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی بہتر جانتا ہے وہ وقت پہ وہ نماز چاہیے ہمیں اسی لئے اللہ نے کہا پڑھنے اب چلے جائے جان بوچھ کر تو کیا ہے اس شخصی مثال جیسے کہ اس کا خاندان لٹ گیا اور اس کا مال لٹ گیا